لاہور ہائی کورٹ نے دھوان چھوڑنے والی گاڑیاں بند کرنے جبکہ موٹروے پولیس کو فصلوں کو آگ لگانے کے واقعات پر کاروائیوں کا حکم دے دیا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد قریب نے سموک کے تدارک کے لیے دار درخواستوں پر سمات کی عدالت نے ٹریفک پولیس کو دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کو بند کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ کاروائی کر کے متعلقہ محکمے کو آگاہ کیا جائے عدالت نے کہا کہ موٹروے کے گرد و نوابے فصلوں کو آگ لگانے کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں ان پر قابو پایا جائے آئی جی موٹروے عدالتی حکمات پر عمل درامت کروائیں ورنہ توہین عدالت کی کاروائی ہوگی دورانے سمات ہیٹ سٹوک سے متعلق پی ڈی ایم نے ریپورٹ پیش کی جس میں بتایا گیا کہ ہیٹ سٹوک سے متعلق آگاہی مہم شروع کر دی ہے چولستان میں بیس وارٹر بورڈز بھیج دیا ہیں ایک وارٹر باؤزر میں بارہ ہزار پانچ سو لیٹر پانی ہوتا ہے جو وہاں کے رہائشیوں کو دیا جا رہا ہے عدالت نے سمات آئندہ جمعہ تک ملتوی کر دی